بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا سانس روک کر بیٹھی ہوئے اور خبریں سن رہی ہے بڑا اہم ایشو روس کے حوالے سے اس وقت وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کی تفصیلات بہت سارے پاکستانیوں کے پاس شاید نہ ہو اور ان سارے معاملات کا پاکستان کے حالات پر کیا اثر ہو سکتا ہے خاص طور پر جو موجودہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے یہ معاملات جو بھی رخ اختیار کرتے ہیں روس کی جیت یا ہار پاکستان کے انتخابات آنے والی حکومت موجودہ معاملات یہ سارے معاملات کس طرف جائیں گے پیوٹن کی شکست سے ایک بات تو ظاہر ہے پاکستان کی مشکلات میں بڑھنے کے اشارے فیلال نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ملکی صورتحال میں زرداری صاحب تحریک انصاف کے کیوں حمایت کر رہے ہیں اور ایکانومی کو بچانے کا بڑا عجیب و غریب طریقہ نہ نہ نکالا خدیجہ شاہ کی امریکی کانسل سے ملاقات ہوئی رہائی کے مختلف پہلو پر غورہ لگ رہا ہے کہ انہیں رہا جلد کر دیا جائے گا روس کے حوالے سے وہاں پر اہم فوجی کنٹرول سسٹم کا جہاز اچانک آئے پھر روس کے آپ کو پتہ ہے پیوٹن جو صدر ہے ماسکو چھوڑنے کی اطلاعات اور اس کے ساتھ پاکستان میں اسحاگ ڈار جو ہے وہ کیا معاملات آئی ہیں میں بات کر رہے ہیں یہ تمام معاملات جو اس پر تفصیل آپ کو بتاتا ہوں جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح یکرین میں معاملات جون جون خراب ہوئے جس طرح امران خان کا دورہ ہوا اس وقت اور اس کے بعد پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام حالات اس سینٹر سے منسلک ہیں جہاں پر دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان اس کے بہت حالات اس لیول تک پہنچے کہ چادر چاردیواری کا تقدس پامال خواتین کے ساتھ ظلم نہتے پاکستانیوں کے ساتھ ایک ظلم کی ایک داستان لکھی جا رہی ہے امران خان تحریکی انصاف کے ساتھ جو کھڑے ہیں لوگ ان کے انہیں توڑنے کے لیے وہی کام کیا جا رہا ہے جو اس وقت پیوٹن کرتا رہا دیکھیں یکرین پر جو حملہ ہے وہاں کے معصوم لوگوں کو مارنا کسی صورت میں جائز نہیں جس طرح ہم لوگ عراق میں فلسطین میں شام میں کشمینوں جہاں جہاں بربریت ہو وہی روس بھی اسی طرح کا کام کر رہا ہے روس کا جو معاملہ بہت سارے لوگوں کو اس کی تفصیل کا اندازہ نہیں ہے یہ اصل میں ایک نئی عالمی بسات بچھائی گئی ہے اور اب آنے والے دور میں جو ورلڈ آرنس میں ہندوستان کو فری ہینڈ ملے گا امریکہ آپ کو پتہ ہے ان کا جو مشترکہ علامی آیا ہے وہ پاکستان چین کے لیے بڑی کھلی وارننگ ہے حالات جو بڑے علامیں ہیں لیکن ہم چونکہ سیاسی اور معاشی اپنے عدمی استحقام کا شکار ہیں اور ہمیں فلال اس کا کوئی حل نظر نہیں آرہا یا ہم لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کوئی ایسا حل ہو پاکستان کسی بھی بلوک کا حصہ بننے کی بجائے اگر اپنے مفادات دیکھے لیکن وہ تب دیکھیں گے جب ان کا سیاسی استحقام ہوگا اور اس کے لیے پہلا قدم جو اٹھانا ہے وہ شفاف الیکشن ہے جو نظر کہیں نہیں آرہے دوسری طرح جو روس میں معاملات ہیں وہ سودان کی طرز پر بلکل سودان کے انداز میں خانہ جنگی ٹیکٹیکل نیوکلئیر اتحاروں کا استعمال تک معاملات چلا جائے گا لگ رہت رہی ہے اور یہ منصوبہ بڑا پرانا ہے سی آئی اے کا ہے ٹرمپ کے دور میں سے شروع کیا تھا جس نے ریجیکٹ کیا جس کے بعد ٹرمپ کو بھی پھر انہوں نے اسی لیے آپ نے دیکھا جو رگڑا لگا ہے اور پھر وہ اپنے مہرے کو بائیڈن کو لائے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز وہاں پہ بھی ہیں انیس سو ستر سے وہ اسٹیبلشمنٹ کا خدمتگار ہے بائیڈن بلکل جس طرح نواز شریف صاحب ہے ان کی ہسٹری پھر کسی دن ڈسکس کریں گے لیکن جو اس جنگ میں روس کی الجھایا گیا اور خانہ جنگی شروع کی گئی یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل معاملہ بان چکا ہے پوری دنیا کی اس پر نظریں ہیں اور یہ تاریخی سیاسی اور ثقافتی اعتبار سے روس اور یکرین کا معاملہ دوہزار چودنہ سے شروع ہو جب روس نے یکرین کو اپنے ساتھ جوڑا جس طرح کشمیر میں آپ کو پتا ہے اٹیکل 370 کا مسئلہ نیکشچر مشرقی یکرین میں دونسک اور لشانک کے علاقے ہیں وہاں پر یہ شروع ہوا اور پھر وہاں روس کے جو حمایت یافتہ الہتگی پسند تحریک تھی وہ مشرقی یکرین میں شروع ہوگی اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے لوگ مرنے شروع ہوگی بڑا انسانی بہران شروع ہوگی بڑا مسئلہ لیکن ان کی بھی شناخت زبان اور معاشی حالات پیسہ اور خطے کی سورت سیم پاکستان والی حالات یکرین یورپی یونین کے ساتھ ملنا چاہتا تھا نیٹو میں جانا چاہتا تھا انہوں نے بھی اپنے اتھیار سننڈر کیے تھے اور روس کو یہ پسند نہیں تھا کہ مغرب کے قریب ہوں وہاں پر آپ کو جمہوریت اور ازادی کا دعویٰ کیا جاتا ہے روس پچھلے 20 سال سے ڈکٹیٹرشپ میں تو روس نے یکرین کے اندرونی معاملات میں پھر الہتگی پسند گروپوں کی مدد کرنا وہاں پر سائبر اٹیک حملے شروع کیے معاشی پابندیاں پھر روس پہ لگیں اور پھر معاملہ بڑھتے بڑھتے اس لیولت آگئے ایک سو اکتالیس ممالک مغرب کے اس کی حمایت میں آگئے اور دوسری طرح روس کے وہ چھ ممالک بیلا روس شمالی کوریا شام نگارہ کو وغیرہ آگئے جبکہ 32 ممالک ایسے تھے جنہوں نے اس روس کے خلاف جنیٹر نیشن میں جو ووٹنگ بھی ہوئی اس میں حصہ نہیں لیا جس میں چین ہندوستان پاکستان اور جنوبی افریقہ بگارہ شامل دیں اب آپ دیکھیں کہ اب جو ویگنر گروپ جو نیا معاملہ بنا ہوا ہے اس کا جو اگر آپ بانی دیکھیں جس نے ساری یہ گیم کی ایرپتی تاجر اس نے پیوٹن کے حلاف بغاوت میں یہ شخص پرگوشن اس کا نام ہے یہ اصل میں پیوٹن کا ایک شیف تھا بہت باورچی تھا اس کا اس کو بڑے بڑے کانٹریکٹ ملتے رہے کانسٹرکشن کے کانٹریکٹ ملے پھر اس کو کام پیوٹن کے ساتھ طاقتور تھا پیشہ وار قاتل مجرم جیلوں سے نکال کے انہوں نے بھرتی کیے اور وہاں ویگنر کے نام سے فوج ایک ملٹری کانٹریکٹر بنا گئے کریمیا میں بھی لڑے شام میں بھی لڑے وہاں جہاں جہاں اس شخص پرگوشن نے بڑا ظالم اس کا ظلم ستم بڑا مشہور ہوا تھا اور جب اس نے پیوٹن کی جنگ پہ تنقید شروع کی جئے ہتھیار نہیں ہمیں دے رہے ہماری مدد نہیں کر رہے ہمارا سرد مہری ہے اب ذاتی تعلقات تھے پیوٹن سے اگنور کرتا رہا اس دوران یہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے اپنی جی حضوری کر کے پیوٹن کے قریب تھا بڑا اس نے وہی میر جعفر والا کام کیا اور جس طرح شام میں اور افریقہ میں اس کی جو پرائیوٹ ملٹری کمپنیاں تھیں بہت بڑی طاقت بنا چکی تھی کیونکہ یہ پیسہ اکٹھا کر چکے تھے بہت سارے اور روس کے نام پر یہ دنیا بھر میں لڑتے تھے بلکہ شخص کی طاقت دیکھیں دوزہ اٹھارہ میں امریکہ کے الیکشن میں دخل دینے کے الزام آتیس پہ اب جو تازہ ترین معاملہ ہے اس میں اس شخص نے پیوٹن کے خلاف بغاوت کی اور روس کے جنوب میں جہاں یوکرین کا بارڈر ہے اور روس کا ہیڈکوارٹر بھی ہے فوج پر وہاں انہوں نے قبضہ کر لیا اتنا معاملہ خراب وہا کہ پیوٹن کو ٹی وی پر آکے کہنا پڑا کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے ہمیں کمر میں چاکو مارا گیا اور پھر پیوٹن کو ملک چھوڑنا پڑا ہے اس بندے کی طاقت کا انتازہ کریں پچیس ہزار کے قریب اس کے پاس جو ہے وہ فوجی ہیں اور لڑائی کی اصل وجہ ان کی یہی ہے شکایت تھی کہ ہمیں اتھیار نہیں دے رہے ہمارے ساتھ معاملات نہیں دے رہے ہمیں مفت میں لڑائی جا رہے ہیں وہی جو ہمیشہ سے تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے اور جب بھی آپ کو پتہ ہے کوئی جرنیل ہو کوئی فوجی ہو کوئی سیاستدان ہو یہ اکثر اوقات اپنے ان کی چمچے جو ہوتے ہیں لے ڈوبتے ہیں پرائیوٹ کانٹریکٹر جس طرح پاکستان میں بھی ریمن ڈیویس آپ کو پتہ سیاہی نے بنائے تھے امریکہ بھی اس طرح روس میں بھی اس طرح شام میں اور ایون سعودی عرب اران وغیرہ بھی اپنی پروکسیز بنا چکے ہیں تو ان کی جو منسٹری اور ڈیفنس ہوتی ہیں عام طور پر ان پرائیوٹ کانٹریکٹرز کو ہائر کر لیتے ہیں ان کو رکھ کے انہیں پیسے دیتے ہیں فوج کے لڑنا نہیں پڑتا یہ لڑتے ہیں ان کے بحاف پہ اتنے طاقتوار نہیں ہوتے کبھی بھی کہ فوج حکومت کے خلاب بغاوت کر دیں لیکن یہ ویگنر نے جو موٹر وی آپ کو ایم ٹو موسکو کی طرح جاتے ہیں ادھر تک پہنچ گئے ہیں اور انہیں کوئی مزائمت نظر نہیں آ رہی یہ بڑی عجیب سی بات ہے چند ساتھیوں سمیت پیوٹن فرار ہو گئے ہیں یا رپوش ہو گئے یہ چال بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ماسکو میں اندر آنے دیا جا رہا ہے پرائیوٹ کانٹریکٹر اتنا جس طرح آپ سمجھے ایک کمانڈر اتنا طاقتوار ہو جائے کہ دارالحکومت پر تنصیبات پر جا کے بیٹھ جائے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے پیوٹن کو حمایت مل رہی ہے ترکی کے صدر رجب تیئے بردگان نے اعلان کیا کہ میں ان کے ساتھ ہوں آپ کے ساتھ ہوں میرے خلال میں یہ بغاوت شاید تین چار دن زیادہ چلے ان کی فوج میں ویگنر میں مسلم چچن لڑاکہ موجود ہے رمضان رومانوف اس نے تو پیوٹن کی حمایت کے اعلان بھی کی ہے میرے خلال میں پیوٹن یہ سمجھنے کی کوشش کہہ رہا ہے اس وقت کہ فوج کے کتنے اور جرنیل ان کی طاقت میں کون کون شامل ہے پھر ان سب کو میرے خلال میں کٹھا کر کے تو پھر آپ کو بتا ہو کیا کرے گا دنیا اس وقت جیسے میں نے کہا سانس روک کے دیکھر یہ سارا کیونکہ معاملہ بڑا خطرناک ہے روس کی جو فوج اور انٹیلیجنس جنسی ہیں انہیں لگ رہے کہ اگر ویگنر کنٹرول کر گئی تو پھر یہ لوگ پیوٹن کے ساتھ رہیں گی لیکن یہ چونکہ لڑاکہ لوگ ہیں طاقت کا توازن کسی طرح بھی جا سکتا ہے اور اگر یہ پیوٹن کے خلاف ہو گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ فوج اور انٹیلیجنس بھی سوچیں ان کے ساتھ جانے کا شہر بخموت تھا یکرین کا جہاں انہوں نے اتنا زبردست لڑائی کی کہ روسی فوج بھی حران رہ گی پھر انہیں اندرونی حالات بھی پتہ ہیں تو یہ آنے والے تین چار دن دنیا کے لئے بڑے ایم ہو گئے روس کے ایٹمی ہتھیار بیلاروس میں تھے جو خبریں یہ ہیں کہ بیلاروس بھی شاید پلٹا مار گئے تو اگر یہ ہو گیا کام تو پھر مسئلہ جو ہے وہ بڑا ہو گا اس جنگ سے پاکستان پر بڑا گیرہ اثر ایک تو دیکھیں روس کا تیل جس نے جڑھا بڑا شور مچا تھا وہ اب کیسے آئے گا کیسے پہنچے گا اور پیوٹن کی ہارنے کے بعد مغرب کی بہت بڑی فتح ہے پھر وہ دیگر معاملات کی طرف دیکھنا شروع کریں جس پر ابھی تک وہ کی نظر نہیں پڑ لی اس میں پاکستان سر فیرست ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات معاشی جو آپ کو پتہ ہیں دو سو پندرہ عرب کے ٹیکس عوام پر اور جو پیسے ملنے ہیں اس کی وجہ بھی دیکھیں یہی ہے کہ پہلی سی پیک کو ناکام کرنا اور اس کی دلیل دیکھیں کہ بھی کراچی کی جو بندرگاہ پچاس سال کی لیز پر ملی ہے عرب امراض کو دی گئی کیونکہ سی پیک کام شروع کرنا کرے گا تو وہاں سب سے پہلا خطرہ دبائی کی پورٹ کو گوادر پورٹ سے چین نے جو ہی گوادر پورٹ کو استعمال کرنا ہے دبائی پورٹ کی حیثیت ختم اب اگلے پچاس سال تک کراچی پورٹ دبائی کی ملکیت اور کوڑیوں کے بھاؤ جو اس وقت شہباشی نے بیچی یہ ہوتا ہے نقصان اگر جمہوریت نہ ہو اور آپ کے پپٹ اس طرح کے علاقے دیں کٹ پھت لیا اب ہندوستان کو بھی ظاہر ہے یہ فری ہینڈ دیا جائے گا وہ پہلی طاقت میں اور اب کو پتہ محشی بہت آگے بڑھ چکے ہیں اور اب دیکھ لیں اس کا ایک ثبوت ابھی لائن آف کنٹرول پر انہوں نے بڑی بلا اشتیال فائرنگ ہوئی ہے کشمینوں پر لیکن جواب میں ایک پریس ریلیز آگئی ہے اللہ اللہ خیر صلح پاکستانی پارلیمنٹ کا اس وقت سارا دھیان فوجی ٹرائل کی ہے صرف اور صرف ایک لحاظ سے عملن اس وقت آگا دیکھا جائے تو عملن مارشلہ لگا ہوا ہے اور سویلین کا ٹرائل ان عدالتوں میں ہوا تو پھر اس کے بعد آپ کو تب معاملات بدل ہی جائیں گے بالکل معیشت سمیت ہر ادارے میں اس وقت جو پالیسی چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے حکومتی نمائند ہے یہ اس وقت برائی نام ہے سیاستدان تاکہ لوگوں کو بتایا جائے جی کہ پاکستان میں جو جمہوریت چل رہی ہے علاقہ جمہوریت کیسی ہے وہ آپ کے سامنے ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اسلامباد پولیس میں ریٹائر فوجیوں کو دوبارہ اسی لئے بھرتی کیا جا رہا تھا کہ جو حکم دیا جائے وہ تو پہلے ہی ایسے مانے ان سیاستدانوں کو دیکھ کے مجھے ایسٹ انڈیا کمپنی یاد آگی جب انہوں نے انتظام سنبھالا تھا تو وہاں شہزادے جن کا اقتدار وہ چھین چکے تھے وہ جب کمپنی سے ملنے آتے درخواست کرتے تھے ہمیں شکار کی اجازت دے تو انگریز بڑے حیران ہوتے تھے کہ ان کا ہم نے سب کو چھین لیا اس کو ان لوگوں کو اپنی عوام کی فکر نہیں ہے لوگوں کی فکر نہیں ہے انہیں شکار کی اور کھانے بھی نہیں گی گانا سننے ناچ گانا تو انگریزوں نے ان لوگوں کی جو رہائش گائے تھے وہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے کلوں میں بدلنا شروع کر دی ہیں آج بھی آپ دیکھ لیں وہ کلے موجود ہیں بلاول ہاؤس چیک کریں گوگل پر مار کے دیکھیں پورا کل ہے جاتی عمرہ دیکھ لیں ہندوستان میں جو آخری حکمران تھا ان کو یہی حال تھا جو آج اس طرح کے اسحاق دار جو کہہ رہے ہیں کہ تمام پرلیمنٹیریوں کو جہاز میں بٹھا کر سعودی عرب بھیجتے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ کرے کہ ہماری غربت میں اور ان چیزوں میں مطلب اندازہ کریں کہ سوچ کہاں تک موجود ہے دو صوبوں کی تسبلیاں تحلیل ایک سو ساٹھ دن ہو چکے ہیں غیر قانون نگران حکومت کے قبضے میں اس وقت آئین قانون اور الیکشن نظر نہیں آتا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے لیکن عمل کوئی نہیں صحافی جیسے سلیم صحافی جیسے لوگ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ امران حان الیکشن میں نہیں ہوگا نائل ہوگا مطلب ان لوگوں کے بتایا جاتا ہے تیہ کر کے سب کچھ دکھائیں کہ آپ جائیں عوام میں بتائیں جا کے لیکن ایسا ہوگا نہیں یہ تو سارا عوام کے آپ کو پتہ رہد عمل پر تیب اردگان کو آپ یاد رکھیں ماضی میں جب اسے نائل کیا گیا تھا تو اس کے باوجود اس کی پارٹی الیکشن جیزت کی اور آج اقتدار میں بھی تیہ اردگان موجود ہے تو اس وقت جو لوگ آپ کو پتہ پارٹی نہیں چھوڑے ٹرائل کے لیے ریڈی ہیں انہیں تقریباً چورتالیس دن ہو گئے ہیں وہ سختیاں کاٹ رہے ہیں لیکن ایک بات جو نظر آئی میں نے کہا آپ سے شیئر بھی کروں ویصل تو ہم لوگ سارے آپ کو پتہ ہے تنصیبات پر حملے کی مضامت کرتے ہیں کسی قسم کی پرامن کام کے حلاف ہم نہیں بات کرتے ہیں لیکن جنرل زیاؤلہ کی مضامت کرنا بھول جاتے ہیں ایم ایم عالم کو ائر فورس سے انہوں نے فارق کروایا تھا قبل از وقت پینشن بھی روک لی تھی مراد بھی روک لی تھی ایک کمرے تک بیچارے محدود رہ گئی بعد میں جب مشرف کا دور ہوا اس وقت بھی ایم ایم عالم کی بڑی تنقید تھی ان کی کیسٹیں ریکارڈ کروا کے ٹیپ ان کی پھر پنڈی سے کراچی انہیں ٹرانسفر کیا اور وہ بیچارے بڑی قسم پرسی میں دو دار بارہ میں فورت ہوئے کہ ان کے سرحانے کوئی بندہ نہیں تھا ان کا آپ کو ریکارڈ یاد ہوگا کیا تھے آج ویسے زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے کہ ان کے ایک مارڈل جہاز کو نقصان پہنچانے کے جرم میں کتنے لوگ پھانسی چھڑ نکلتے آ رہے ہیں اسی کیس میں ختیجہ شاہ کوٹ لکپت میں اس کے امریکی کونسلز ملاقات بھی ہو رہی ہے ایک گھنٹہ اور آپ کو پتہ ان کے پاس امریکہ کی شہریت بھی ہے تو مجھے یقین ہے کہ انہیں مکھن میں بال کی طرح نکال کے لے جائیں گی باقی سب لوگ دیکھتے رہے جائیں اور آخر میں آسف علی زرداری کے بیانات تحریک انصاف کے حمایت میں آ رہے ہیں تو اس کی بڑی سادہ سی بات ہے دیکھیں نواز شیف اور آسف زرداری پر چونکے تمام کیسز دڑا دل ختم ہو چکے ہیں نواز شیف تو جلدی نہا دو کر پاکستان بھی آ جائے گا وہ لوٹی دولت اس کی میند کی کمائی بن جائے گی تو ایسی صورت میں جب وہ الیکشن کے لیے اپنی کمپین شروع کرے گا تو اس وقت آسف زرداری کو تحریک انصاف کے ووٹر کا دل جیتنے کے لیے ایک سوفٹ کورنر پیدا کرنے کے لیے الیکشن میں ایک دوسری آپشن کے طور پر سامنے آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک توڑے اور ان کے سامنے آئے عمران خان اس وقت ظاہر ہے انٹرنیشنل میڈیا پر پورے میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں انسانی حقوق کو اجاگر کر رہے ہیں لائیو ان کی ویڈیوز ان کی اپ ڈیٹس پورے دنیا کے ہر چینل پر تقریباً چل چکی ہیں کال ان کی جو ٹوٹر سپیس تھی اس پر جس بندے نے ماریو نافل نے کی ان کے ساتھ بات چیز سپیس پر ہو گئے وہ بندہ اس وقت ٹوٹر پر اتنا اتنے ہائی لیول پر کہ دنیا کا سب سے امیر انفلونشل آدمی ایلون مسک وہ اسے جواب دے رہا اور آگے سے ماریو اس کو بتا رہا ہے کہ کال میری سپیس میں عمران خان آئے تھے جہاں پر پاکستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے تو اس کے جواب میں ایلون مسک اسے ٹویڈ کا جواب دے رہا ہے ایلون مسک وہ بندہ ہے جو دو چار لفظ کے تو آپ کو پتہ کمپنیوں کے شیئر گر جاتے ہیں ابھی جا رہے ہیں اندوستان وہاں معاشی زیر تبدیلیاں لائے گا بڑی تو عمران خان اپنا جو باہر دنیا میں بہت بڑا نام پیدا کریں پاکستان کے حوالے سے بتا رہے ہیں ان کو تمام حالات کا دنیا کو بخبر کر رہے ہیں لیکن اس وقت چونکہ دنیا کی توجہ جو ہے وہ زیادہ روز کی طرف آئی ہوئی ہے تو ان کا دھیان ادھر نہیں آرہا جب ان کا دھیان اس طرف آئے گا تو ان کی مجبوری ہے جو انہوں نے اپنی عوام میں آپ کو پتا ہے بشک یہ سرکاری سطح پر سٹیٹمنٹ دے دیں یا نہ دے سکیں کیونکہ انہیں زائر ایجوکرین کے معاملہ آئے وہاں ان پر ایک بہت بڑا پریشر ڈیویلپ ہوتا ہے ادھر سے یہ بچ نہیں سکتے تو سونر لیٹر آپ دیکھیں گے جلد یا بدیر یہ لوگ اس معاملے میں ضرور پڑیں گے اور میڈییشن کی باتیں ہو رہی ہیں اسے والی زرداری تو چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان تھوڑا سا بیک آف ہوں اس کی بات مانیں میسا کے جمہوریت کے نام پر ایکانومی کے نام پر ان کے ساتھ جڑ جائے لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان کبھی بھی ان چوروں کے ساتھ یہ بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ بات کریں گے کیونکہ یہی ان کا نیریٹیو ہے اس نیریٹیو کبھی نہیں توڑیں گے لیکن یہ معاملات اب کس طرف جاتے ہیں یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن تبدیلیاں آ رہی ہیں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ کو تفصیل سے بات کریں گے اپنا خاص کعال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ